بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید نمبر تیس اللہ کی نافرمانی پر مشتمل دعوت میں نہ جانا اگر کسی دعوت میں اللہ کے نافرمانی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اس میں حاضر ہونا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ اس برائی کو واضح کرنے سمجھانے یا اس کو ختم کرنے کے غصے جائے تو جائز ہے اس سلسلے میں مندر جزیل احادیث ملاحظہ کی جا سکتی ہیں اول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے اپنے گھر میں کھانا تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشیف لائے آپ کی نظر گھر میں موجود تصاویر پر پڑی تو آپ واپس چلے گئے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عز کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کو کس چیز میں واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے گھر میں ایک ایسا پردہ لٹکا ہوا ہے جس پر تصاویر بنی ہیں یقیناً رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں بہاوالا ابن ماجہ دوم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدہ جس پر تصاویر بنی ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو آپ گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے وہ کہتی ہے میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے احسرات دیکھ کر ارس کیا میں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتی ہوں مجھے بتائیے میرا گناہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کس بھی یہاں پڑا ہے میں نے ارس کیا میں نے آپ کے لئے خریدہ ہے تاکہ آپ اس پر ٹھیک لگا سکیں اور اپنے سر کی نیچے رکھ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تصویر بنانے والے اور ایک روایت میں ہے وہ جو لوگ جو تصویر بنانے کا کام کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا جس کو تم نے بنایا اسے زندہ کرو بے شک وہ گھر جس میں اس طرح کی تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوئے جب تک میں نے اس تکیے کو گھر سے نکال نہیں دیا بہوالا صحی بخاری سوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شرف اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ایسے دسترخان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی گئی ہو بہوالا ترمزی شریف ہم نے جو موقع بیان کیا ہے اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا اس معاملے میں اور بھی بیشمار مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں چند ایک مثالیں جو مجھے یاد ہیں ان کی ذکر پر ہی اتفاہ کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اطلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب عمر شام آئے تو عیسائیوں کے ایک آدمی نے ان کو دعوت کی اور ان سے کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائیں اور میری حسنہ افضائی کریں یہ آدمی شام کے سرداروں میں سے تھا اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہم تمہارے گھر جا کر گھروں میں موجود تصاویر کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے بہوالا بہکی شریف دوم ابو مسعود اور ابقہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کو دعوت دی اور ان کے لیے پر تکلف کھانا تیار کیا جب ان کو آنے کی درخواست کی تو وہ پوچھنے لگے کیا گھر میں تصویریں ہیں اس نے کہا جی ہاں انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا حتی کہ ان تصویریں کو ختم کیا گیا پھر وہ داخل ہوئے بہوالا بہکی شریف امام وزائر رحمت اللہ فرماتے ہیں ہم اس ولی میں محاضر نہیں ہو سکتے ہیں جس میں طبلہ یا سرنگی وغیرہ ہوں بہوالا ابن شیبہ نمبر چونتیس دعوت میں حاضر ہونے والے کیلئے کیا مستحب ہے جو آدمی دعوت میں حاضر ہو اس کو دو چیزوں کا احتمام کرنا مستحب ہے پہلی چیز کھانا کھانے سے فارع ہونے کے بعد دعوت کرنے والے کیلئے دعا کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے اس دعا کی کئی انواہیں عبداللہ بن بصر روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لئے کھانے تیار کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت میں حاضر ہوئے جب کھانا کھا کر فارع ہوئے تو کہا اللہم مغفر لہم ورحمہم وبرک لہم اے اللہ تو ان کو بخش دے ان پر رحم فرما اور ان کے رفع میں برکت عطا فرما بہاولہ ابن شیبہ نمبر پیتیس اللہ کا نام چھوڑ کر دنیاوی عمول کی مبارک بات جاہلیت کا کام ہے شادی کرنے والے کو فقط نارینا اولاد یا دنیاوی کامیابیوں کے مبارک بات دینے صحیح نہیں ہے جس طرح باعث جاہل لوگوں کو طرز عمل ہے اس بات سے کئی احادیث میں منع کیا گیا ہے جن میں سے بعض کا تذکرہ در جزیل ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عقیل بن ابی طالب نے جشم قبیلے کی ایک عورت سے شادی کی کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں معروف خوشحال نارینا اولاد کی مبارک بات دینے شروع کر دی تو انہوں نے فرمایا ایسا مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے وہ کہنے لگے اے ابو زید پھر ہمیں کیا کہنا چاہئے انہوں نے فرمایا تم یہ کہو اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے تمہارے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے ہمیں اس کا ہی حکم دیا جاتا ہے بحوالہ ابن شیبہ نمہ چھتیس دلہن کا مہمانوں کی خدمت کرنا دلہن کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرے مشرط کہ اس نے پردے کا مکمل احتمام کیا ہو اور کسی فتنہ خرابی کا خطرہ بھی نہ ہو سہل بن ساتھ کی حدیث میں ہے کہ جب ابو عسیر سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پر بلایا اس کھانے کی تیاری اور اسے مہمانوں کے خدمت میں ان کی بیوی نے پیش کیا انہوں نے خود کچھ نہ کھایا اور اتنے پتھر کے ایک برطن میں رات کو کھجوریں بگوڑ دیں بھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے ہاتھ سے تیار کرتا شربت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا اس دن ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی رہی حالکہ وہ دلہن تھی بہوالہ صحیح بخاری نمبر سیتیس دف بجا کر اشار وغیرہ پڑنا اول ربی بن معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی میرے ساتھ ہوئی آپ تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر پر بیٹھ گئے جیسے تم میرے قریب بیٹھے ہو چھوٹی بچیوں نے دف بجانا شروع کر دی وہ اپنے آبا و اجداد کے وہ کارنامے ذکر کرنے لگیں جو انہوں نے جنگ بدر میں شہادت سے قبل سر انجام دیئے تھے ان میں سے ایک بچی کہنے لگی ہمارے درمیان ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو کل کے متعلق جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات مت کرو اور وہی بات کرو جو تم پہلے کہہ رہی تھی بہوالہ صحیح بخاری دوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتی ہیں کہ انسار میں سے ایک عورت کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہارے ساتھ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے انسار تو کھیل تماشا پسند کرتے ہیں بہوالہ صحیح بخاری ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس عورت کے ساتھ ایک لونڈی کو کیوں نہ لے لیا جو دفت بجا کر کچھ گاتی وہ کہتی ہیں میں نے ارس کیا وہ کیا کہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہے ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے تم ہمیں خوش آمدید کہو اور ہم تمہیں خوش آمدید کہیں اگر سرخ سونا نہ ہوتا سہرہ کے لوگ تمہارے پاس نہ ہوتے بہوالہ تبران شریف اگر بھوری رنگت والی بہترین قسم کی گندم نہ ہوتی تو تمہاری لڑکیاں موٹھی نہ ہوتی سوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو سنا شادی کے موقع پر یہ اشعار پڑھ رہے تھے نمبر ارتس شریعت کے مخالفت سے بچنے کا حکم آدمی کو چاہیے کہ وہ اس پر مصررت موقع پر شریعت کی مخالفت سے بچے خصوصا جب موجودہ دور میں بشمال لوگوں نے ایسے موقع پر شریعت کی مخالفت کو عادت بنا لیا ہے حتیٰ کہ علماء کے خاموش رہنے کی وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے عمور جائز ہیں زیل میں ہم شریعت مخالفت بعض کاموں پر تنبیہ کر رہے ہیں ملائزہ فرمائیں نمبر ایک تصویر لٹکانا اول دیواروں پر تصویر لٹکانا چاہے وہ مجسمے ہوں یا دیگر تصویر ہوں ان کا سایہ ہو یا نہ ہو ہاتھ سے بنائی گئی ہوں یا فوٹو کرافی کیمرے کے ذریعے یہ سب کی سب حرام اور ناجائز ہیں جس آدمی کے پاس اختیار ہو ان کو پھار دے یا کم از کم اتار دے اس سلسلے میں کئی احادیث وارد ہیں نمبر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشیف لائے میں نے اپنے گڑیا گھر کے سامنے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھی ایک روایت میں ہے کہ اس پر ایک گھوڑے کی تصویر تھی جس کے پر بھی بنے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو اس کو پھار ڈالا اور آپ کی چہرے کا رنگ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تقلیق کے ذریعے اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ ان تصویر بنانے والوں کو سخت عذاب ہوگا انہیں کہا جائے گا جو تم نے بنایا اس کو زندہ کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے گھر میں فرشنے داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہو بہاولہ ابن حبان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے اس کپلے کو پھار ڈالا اور اس سے دو تقیہ بنا لئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا میں نے اس پر ایک ٹیک لگائے ہوئے ہیں جبکہ اس پر تصویر بھی تھی بہاولہ صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک تقیہ تیار کیا جس میں تصویریں تھیں وہ تقیہ چھوٹا سطح آپ اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے آپ کی چہرے کا رنگ بدل گیا میں نے ارس کیا ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تقیہ کیسا ہے میں نے ارس کیا میں نے اس تقیہ کو آپ کیلئے تیار کیا تھا تاکہ آپ اس پر آرام کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اسے کہا جائے گا جو کچھ تم نے تقلیق کیا ہے اس میں جان ڈالو ایک روایت میں ہے تصویر بنانے والے انہیں قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوئے جب تک میں نے اس کو تقیقہ نکال نہ دیا بہوال صحیح بخاری نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے کہا میں آج صبح آپ کے پاس آیا تھا مجھے اندر آنے سے کسی چیز نے روکے رکھا اور وہ یہ تھی کہ دروازے پر کچھ تصویر اور گھر میں باریک قسم کا پردہ لٹکا ہوا تھا اس میں بھی کچھ تصویریں تھیں اور یہ کہ گھر میں کتہ تھا بس آپ تصویر کا سر ختم کر دیں کرنے کا حکم دیجئے تاکہ وہ درست کی شکل اختیار کر جائیں اور پردے کو پھار از جاننے کا حکم دیجئے تاکہ اس سے تقیقہ وغیرہ بنا دیے جائیں اور آپ لوگ اس پر ٹیک لگا سکیں اور کتے کو گھر سے نکالنے کا حکم دیجئے بس بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتہ ہو یہ کتے کا بچہ حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تھا جو ان کی چار پائی کے نیچے بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے نکال دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس جگہ پر چڑک دیا بہا والا ابو داود نمبر دو دیواروں کو پردو اور قالینوں سے سجانا دوسری چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ دیواروں اور گھر کو پردو اور قالینوں وغیرہ سے سجانا ہے اگرچہ قالین وغیرہ ریش بھی نہ ہوں ہوں کیونکہ یہ فضول خرچی اور غیر شرع زینت ہے اس کے دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی مندر جزیل حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے پر جانی کی بنا پر گھر میں موجود نہیں تھے جن میں سے ان کے واپس آنے تک موقع غنیمہ جانتے ہوئے ایک بچھونا حاصل کیا جس میں کچھ تصویر وغیرہ بنی ہوئی تھی میں نے اسے چھتر چھت کی لکڑی پر ڈال دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو میں ان کو ہجرے میں لے آئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے لیے ہی تعریف ہے جس نے آپ کو عزت دی آپ کی مدد کی آپ کی آنکھوں کو تھنڈا کیا اور آپ کو بزرگی عطا فرمائی وہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستبات نہیں کر رہے تھے میں نے ان کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے آپ جلدی سے گھر میں داخل ہوئے آپ نے اس بچھونے پر ہاتھ ڈالا اس کو کھیچا اور پھار ڈالا پھر فرمایا کیا تم دیواروں کو ایسے پردے کے ساتھ مزین کرتی ہو جس میں تصاویر بھی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اپنے عطا کردہ رس سے پتھروں اور مٹی کو بہانے کا حکم نہیں دیا ہے وہ کہتی ہیں میں نے اس کو پھار کر دو تکیہ بنا ڈالے ان کے اندر کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے بس آپ بس آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا وہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آرام کرتے تھے بہاوالہ صحیح مسلم مستند احمد اسی لئے تو بہاں صلی اللہ علیہین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جس کی دیواروں پر پردہ چڑھایا ہوا ہوتا تھا صالی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کے عہد میں شادی کی میرے باپ نے لوگوں کو دعوت پر بلایا ابو عیوب بھی ان لوگوں میں شاملتے ہیں میرے گھر کو دوستوں نے سبز رنگ کے مختلف تکیہ اور بچھونوں سے سجا رکھا تھا ابو عیوب مجھے کھڑا دیکھ کر اندر داخل نہیں ہوئے اور گھر کو سبز کپڑوں سے سجا دیکھا دیکھا تو کہا اے عبداللہ کیا تم لوگوں نے دیواروں کو بھی پہنائے رکھا ہے میرے باپ نے شرماتے ہوئے کہا اے ابو عیوب ہم پر عورتیں غالب آگئیں ابو عیوب کہنے لگے دوسروں کے بارے میں تو مجھے خوف تھا مگر تیرے بارے میں مجھے یہ ڈر ہرگز نہ تھا کہ تجھ پر بھی عورتیں غالب آ جائیں گی پھر کہا میں نہ ہی تو تمہارے گھر کا کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی اس گھر میں داخل ہوں گا اس کے بعد وہ گھر سے نکل گئے بہاولہ تبرانی نمبر تین بہاول کے بال وغیرہ کو اکھارنا تیسی بات بات عورتیں اپنے حسن جمال کو بڑھانے کیلئے بہاول کے بال اکھار کر ان کو وقوس یا حلالہ چاند کی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہیں اس فعال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے اور ایسا کرنے والی عورت پر لانت بھی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جسم کو گدوانے والیوں اور جسم گدوانے والیوں کو بال جوڑنے والی چہرے کے بال نکالنے والیوں اور نکلوانے والیوں داتوں کو حسن کے لئے کشادہ کرنے والی عورت پر لانت کی ہے جو اللہ کی تقنیق کو تبدیل کرتی ہیں بہاول صحیح بخاری نمبر چار ناخنوں کو لمبا کرنا اور نیل پالش لگانا ایک اور قبی اور بری عادت جو یورپ کی فاسق فاجر عورتوں سے ہماری مسلمان عورتوں میں سرائیت کر چکی ہے وہ ناخنوں کو پالش لگانا اور ان کو لمبا کرنا ہے یہ پالش سرخ رنگ کی ہے جسے آج کل منکول کے نام سے پکارا جاتا ہے بعض مسلم نوجوان بھی اس بیماری میں مبتلا نصر آتے ہیں جہاں یہ فعل اللہ تعالی کی فطری تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے وہاں پر اس کا مرتقب اللہ کے لانت کا سزاوار ہے مزید یہ کہ اس میں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے اس قیل سے منع پر کئی احادیث وارد ہیں نمبر ایک ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کسی نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختار کی وہ انہی میں سے ہوگا نمبر دو یہ عمل فطرت کے لئے بھی اخلاف ہے فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہ سورة الروم آیت نمبر تیس اللہ تعالی کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں خطنا کرنا زیر ناف بال صاف کرنا موچھو کو چھوٹا کرنا نخنتراشنا اور بغلو کے بال اکھارنا ایک روایت میں ہے کہ زیر ناف بال صاف کرنا موچھے کترانا نخنتراشنا اور بغلو کے بال اکھارنا اور حضرت عناصر رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے موچھے کترانے نخنتراشنے بغلو کے بال اکھارنے زیر ناف بال صاف کرنے کا وقت مقرر کیا ہم ان کو چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں وہاں والا صحیح مسلم نمبر پانچ داڑی مندانا اسی طرح ایک اور قبی فعل داڑی مندانا ہے اکثر مسلمان مرد یورپ کے کافروں کی تقلید میں داڑیاں منداتے ہوئے ہیں یہ فعل بھی کم از کم عورتوں کے ناخن بڑھانے جیسا ہی کبھی ہے اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ اس بات کو آر اور بیزتی محسوس کرتے ہیں کہ دلہ دلہن کے پاس جائے اور اس نے داڑی نام اڑا رکھی ہو داڑی مندانا کئی وجوہات کی بنا پر خلاف اسلام ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی تقلیق کو بدلنا اللہ تعالیٰ نے شیطان کے متعلق فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے اس نے کہا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر تعداد کو گمراہ کر دوں گا انہیں راہ حق سے بٹکا رکھوں گا انہیں باطل خواہشات دلاؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانور کان چیزیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگھار دیں سو جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوسر بنائے گا وہ سری نسخان میں ڈوبے گا بہاولا صحیح بخاری یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقلیق کو اس کی اجازت کے بغیر تبدیل کرنا حقیقت میں شیطان کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس بات میں قطن کوئی شک نہیں کہ خوبصورت نظر آنے کیلئے داڑی منانے والے بلکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت کی مستحق ہیں جس طرح حسن کیلئے تقلیق باری تعالیٰ میں تبدیلی پر عورت لانت کی مستحق ہیں دونوں ایک ہی گناہ کے مرتقب ہیں میں نے اللہ کی اجازت کا لفظ اس لیے بلا ہے کہ کسی کو وہم ہو سکتا ہے کہ ذرناب بال وغیرہ اتارنا بھی اس تفسیر میں داخل ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس کی تو اجازت ہے بلکہ اس کو تو واجب قرار دیا گیا ہے نمبر دو داڑی منانہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحث مخالفت ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موچوں کو خوب کٹاؤ اور داڑی کو معاف کر دو بحوالہ صحیح بخاری یہ بات مشہور ہے کہ عمر حکم کا زیفہ وجوب کا تقاثر کرتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ کوئی قرینہ دلازت کرتا ہے اور اس مقام پر کرینہ وجود ہی کمات ازغادی ہے داڑی بڑھانا موچھے کٹانا واجب ہے کیونکہ اسے داڑی منانے میں کفار کے ساتھ تشبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موچوں کو کم کرو اور داڑی کو لٹکاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو بحوالہ صحیح مسلم عورتوں کے ساتھ مشابہت بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ان مردوں پر جو عورتوں سے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں لانت کی ہے بحوالہ صحیح بخاری اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس داڑی کے ساتھ اللہ تعالی نے بندے کو عورت سے امتحاضی وصف عطا کیا اس کو منوانا عورت کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہماری ذکر کی گئے دلیل داڑی مدانے والوں کیلئے کافی ہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے کام سے بچائے جس کو پسند نہیں کرتا اور اس سے راضی نہیں ہوتا آمین سمہ آمین نمبر چھے منگنی کی انگوٹھی بعض لوگ شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں اور اسے منگنی کی انگوٹھی کا نام دیتے ہیں یہ فیل بھی ایسا ہے جس میں کفار کی تقلید ہے کیونکہ مسلمانوں میں یہ عادت عیسائیوں کی طرف سے سرائیت کر چکی ہے اس فیل میں شرع نقوص کی صاف صاف مقالفت ہے کیونکہ سونے کی انگوٹھی کے استعمال سے منع کیا گیا ہے اس سلسلے میں بعض نقوص میں ملائزہ فرمائیں پہلی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا بہوالہ صحیح بخاری دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھینچ کر اتارا اور پھینک دیا اور فرمایا تو میں سے کوئی ایک آنک کے انگارے کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ اسے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو اس آدمی کو کہا گیا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لینا اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیکا ہو بہاوالہ صحیح مسلم تیسری دلیل ابی سیالا خسنی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس لقلی سے چوکے مارنے لگے جو ان کے پاس تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اسے اتار کر پھیک دیا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگوٹھی سے خالی ہاتھ دیکھا تو فرمایا ہمارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں تکلیف دی اور چھٹی ڈال دی تھی بہاوالہ سنن نسائی چوتی دلیل صحابہ میں سے کسی کے ہاتھ میں سونے کے انگوٹھی دے گی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مو پھیر لیا انہوں نے اسے اتار پھیکا اور لوہے کی انگوٹھی پہن لی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بری ہے یہ تو جنہوں نے کا لباس ہے انہوں نے اسے بھی پھیک دیا اس صحابی نے چاندی کی انگوٹھی پہن لی پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے پانچوی دلیل جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ نہ ہی ریشم پہنے اور نہ ہی سونا چھتی دلیل میری امت میں سے جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ سونا پہنتا تو اللہ تعالی اس پر جنت کا سونا حرام کر دیں گے بہاوالا مصدر احمد ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ